جڑا والا میں ایک بیٹے نے اپنی حقیقی ماں کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا عبد الرحمان جس کی عمر بائیس سال ہے مالچکہ رہائشی ہے اس نے اپنی پنتالیس سالہ والدہ ساجدہ کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اب قتل کرنے کی وجوہات کیا ہے ملزم نے اتنا سنگین اقدام کیوں اٹھایا کہ اپنی ہی حقیقی والدہ کو اس نے قتل کر دیا یا ناظرین وجوہات بڑی حران کن ہے ساجدہ بی بی جس کی عمر پنتالیس سال ہے اس نے پسند کی شادی کی تھی ایک سال قبل اور اپنے شوہر قربان کو جو کہ اس کا پہلا شوہر تھا جس سے اس خاتون کی چار بیٹیوں اور تین بیٹے بھی موجود ہیں اور ایک سال پہلے اس کے اندر محبت کا کیڑا جا گا اور اس نے ایک نوجوان کے ساتھ جس کی عمر بیس سال بتائی جا رہی ہے اس سے محبت کی شادی کر لی اب اس بات کا رنج تھا اس بات کا دکھ تھا اس ملزم کو عبد الرحمن کو کہ میری والدہ نے یہ اقدام کیوں اٹھایا ہم بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے والد کو چھوڑ کے اس نے کیوں ایک نوجوان کے ساتھ شادی کی بس اس بات کا غصہ تھا یہی وہ وجہ بنی قتل کی اب یہ خاتون مالچک گاؤں میں خریداری کرنے کے لیے آتی ہے جیسے ہی یہ خریداری کرنے کے لیے گاؤں میں انٹر ہوتی ہے تو اس کا بیٹا عبد الرحمن اس کو پکڑ لیتا ہے تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور گھر لے جاتا ہے گھر لے جا کر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد فائرنگ کر کے ماں کو وہ بیٹا قتل کر دیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے پولیس کو اطلاع ملتی ہے پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہیں لاش کو ضروری کاروائی کے بعد حسبتال منتقل کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے اور پولیس جو ہے وہ چند ہی گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار بھی کر لیتی ہے